زہد بھائی کھول کے دکھا رہے ہیں کیا کیا انتظام چھولا ہے اور کیا ہے دہی بڑے ہیں اور چنے ہیں آہ سیوہیاں ہیں تیری پہلی ویڈیو فیس بک میں جو غیرال ہوئی تھی وہ اسی مسجد کو لے کے ہوئی تھی دوستو اور یہ آگئی ہے مسجد ماشاءاللہ آج ہے عید کا پہلا دن اور ہمارے بھائیاں یہ بیٹھے ہوئیں شاہیاں صبح ان کو کرتا پہنائے گا تھا جو انہوں نے پوری طرح سے گندہ کر دیا اب ان کو یہ کپڑے پہنائے گئے ادھار آو جللیدہ رہا سب کو مام کر لو ادھار آو جللی مام کر لو سب کو سلام کر لو اور دعا مانگے دکھا دو دعا مانگے دکھاؤ جلللی نہیں مانگو گے اچھا عید مبارک سب سے کوئی میری عیدی لاؤ بھے کہہ دو عیدی لاؤ عیدی دو میرے بھائیہ کو دوستو آپ سب ہی کو عید کی دلی مبارک بات بنے رہی ہے اس ویلاؤ میں جاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بہار بھما کے لے کے آتے ہیں اور پھر دیکھنے ہیں کہ کہا جانا ہے تو رونا چلیے پھر دعاوں میں یاد رکھیے اور بنے رہی ہے اس ویلاؤ میں دوستو میں لے آئے ہوں اس کو بہار بھمانے اور عید کو ہو گئی ہے الحمدللہ عید یہی تک کہ زیر تھی اب پاری ہے میری عید دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے محلے میں کتنے شریف لڑکے ہیں دیکھیں یہ سب عید والے دن محلے میں ہی کھڑے ہیں یہ لوگ کہیں نہیں گئے ہیں یہ لوگ ماشاء اللہ کافی شریف ہیں اور سونے جا رہے ہیں یہ لوگ اور کئی گہ نہیں کل گھومیں گے تو آج عید والے دن کیا آپ گھومتے ہیں اپنے شہر میں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آگئے ہم لوگ اپنے حسیب بھائی کی دکان پہ اور ہم لوگ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں مغرب کی آزان کا ویسے تو پورا مہینہ مغرب کی آزان کا انتظار کیا ہے لیکن آج بھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ انتظار الگ تھا یہ انتظار الگ ہے یہ انتظار نماز کے لیے ہے وہ انتظار افطار کے لیے تھا فیلحال تو چلیے پھر جیسے ہی آزان ہوتی ہے ویسے ہی چلتے نماز عطا کرتے ہیں پھر آپ مصیبت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ نور دیکھئے سافہ باندھے ہوئے ہیں یہ حبڑے ہیں ہاتھ دکھاؤ بڑے اللہ علیکم سلام یہ عرباز بھائی آگئے ہمارے اور یہ بابو کو تو آپ سبھی جانتے ہیں تو نماز بڑھنے چلیں گے نا آپ ہی نا دوستو میری عید تو شروع ہو گئی ہے میں گھر سے نکل بھی آیا ہوں اور میں آگے ہوں گھنٹا گھر کے پاس اب آپ کو اپنے شہر لگنوں کی عید میں دکھاتا ہوں کہ کتنی غزب کی عید یہاں مناتے ہیں پہلے ہی دن دیکھئے دوستو یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عید کی بھیڑ ہے اور یہ گھنٹا گھر کے پاس موجود ہیں ہم لوگ اور بھیانک بھیڑ ہے یہ آج پہلا دن ہے سوچی پہلے دن اتنی زبردست بھیڑ ہے عید میں تو دوسرے اور تیسرے دن کیا عالم ہوگا کراؤڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا پھینکر کراؤڈ ہیں آپ پہ پہر رکھنے کی جنگانی ہے بھائی ساں پہر رکھنے کی جنگانی ہے گاڑیاں ہی گاڑیاں بوڑے بچے عورتیں لڑکیاں سارے ہی دونانے نکل چل پڑے ہیں اور اب ہم لوگ کہاں جائیں گے دیکھیں گے آج عشاء کی نماز ہم لوگ کس مسجد میں عدا کرتے ہیں دوسرے ہم لوگ رومی گیٹ آگئے ہیں رومی گیٹ کا نظارہ بھی دیکھتے بنتا ہے کوپ سارا گراؤڈ کھڑا ہوا ہے کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی فوٹوز کھیچ رہا ہے کوئی اوٹ کی سواری کر رہا ہے ایک طرف یہ محول ہے اور دوسری طرف کا محول تو اس سے بھی زبردست ہے کیونکہ دوسری طرف ہے ایک بارک اور بارک کے اندر لوگ بے تہاشا طریقے سے اندر موجود ہیں ساری عید پرانے لکھنوں کی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور اب سامنے آگئے ٹیلے علی مسجد اور یہ رہاں ہمارا بڑا امام بڑا آج تو بڑے مام بڑے میں کراؤڈ کم ہے لیکن کل پیر رکھنے کی جنگہ بھی نہیں ہوگی بڑے مام بڑے میں یہ تو بات میں شرطی ہے آپ کو یہ تو اس ٹیم پیپر میں لکھ دے سکتا ہوں کیونکہ ابھی بڑے مام بڑے کا وقت ہے بند ہونے کا بند ہو چکا ہوگا کیونکہ وقت اپنی گھڑی پر جا چکا ہے یعنی سات بچ چکا ہے سات بچ چکا ہے کل یہاں جب آپ آئیں گے تو پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی آپ دوستو ہم لوگ آ گئے ہیں ٹیلے علی مسجد کے اندر یہاں بھی بہت سارا کراؤڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لائٹنگ کر کے رکھئے ٹیلے والی مسجد کی مین گیٹ پر سے میں دکھا دیتا ہوں گی کہ اوپر جانے کا ابھی کوئی بھی موڈ نہیں ہے کوئی بھی سین نہیں ہے میرا اور بھر بھر کے کراؤڈ یہاں پہ بھی موجود ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹوگرافی ویڈیو گرافی ساری چل رہی ہے اور چلو یہ تو میں آپ کو دکھانے آ گیا ٹیلے والی مسجد کے اندر کیا محول چل رہا ہے دوستو اب آ گئی ہے یہ گوتم بارک یہ ہمارے لکھنوں کی ایک لوتی ایسی پارکیں جہاں اید بخرید گھولی دیوالی پیر رکھنے کی جگہ یعنی ساس لینے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے اس وقت تو سنناٹہ ہو چکا ہے لیکن اس پارک کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کیا بتا ہے اور میں نے کئی سال اپنے زندگی کے اس پارک کو دیئے کیونکہ ہم لوگوں کی پہلے کی عید اور بخرید جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے بچپنے میں جتنی بھی عیدی ملتی تھی ساری اسی پارک کے اندر خرچہ ہو جاتی تھی ابھی بھی کراؤٹ بہت زابردست ہے رکھشے وغیرہ کھڑے ہیں اب تو لوگوں کی واپسی ہو رہی ہے کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے ساڑھ 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 کے قریب کے آٹھ بجنے والا ہے تو ابھی تو یہ سنناٹہ ہو گیا ہے کل تین کی روشنی میں اگر آپ یہاں گوتم بارک آ جائیں گے تو بھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھائی کیا ہی معاملات ہیں آگے ہیں دوستو ہم لوگ آگئے ہیں نشاعت گنج میں اور ہم لوگ اسی مسجد کے پاس آگئے ہیں جو پہلی میری ویڈیو فیس بک پہ وائرل ہوئی تھی جس مسجد کو لے گئے جو خوبصورت سی مسجد میں آپ کو دکھانے لائے تھا ہم لوگ جسٹ اسی مسجد کے پاس آگئے ہیں چلتے چلتے اپنے گھر سے نکل کے چلتے چلتے راستے میں وہ مسجد بھی پڑے گی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار وہ مسجد آپ کو پھر سے دکھا دی جائے اور یہ آگئی ہے مسجد ماشاءاللہ میری پہلی ویڈیو فیس بک پہ جو وائرل ہوئی تھی وہ اسی مسجد کو لے گئے ہوئی تھی دوستو چلتے چلتے ہم لوگ آگئے ہیں پاکیزا جوس سنٹر کیونکہ مجھے جوس پینا تھا اور کیوں پینا تھا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جوس میں اس لئے پیوں گا کیونکہ میرا سر میں ہو رہی ہے بہت تیز ذرست میں نے چائے بھی پی لیکن چائے سے وہ درد ختم نہیں ہوئی تو اب میں پیوں گا جوس جس کی وجہ سے میری بوڈی فریش ہو جائے گی اور تھوڑا سا ریلیکس مجھے لگے گا تو دیکھتے ہیں کون سا فلیور لیتا ہوں میں یہاں پر آپ لوگ کومنٹ میں بتائی کہ آپ کو کون سا جوس کا فلیور پسند ہے تو آئیے میں دیکھتا ہوں کیا لینا ہے بھائی شیک بھی ہیں آپ کے پاس شیک کون سا پینا ہے کون سا ہے مہنگو ہے بنانا ہے کھجور ہے مہنگو ہے بنانا ہے کھجور ہے تو مہنگو شیک نے دیئے گا دو پرانے تمہیں کیا پینا ہے میں مہنگو شیک پی رہا ہوں دوستو اور ایس تمہیں کیا پینا ہے جلی بتاؤ کچھ نہیں کچھ تو پیلو ہمارا مہنگو شیک کچھ اس طرح سے تیار ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی نے اس میں ڈال دی ہے ایس کریم مہنگو شیک میں اور کیا کیا پڑے گا بھائی اس میں روحفزہ پڑے گا اور خش بھی پڑے گا خش پورے رمضان ہم نے خش اور غفزہ کا شربت پیا ہے لیکن آج میں شیک کے ساتھ خش اور غفزہ پینے والا ہوں تو دوستو یہ تیار ہو چکا ہے میرا گلاس مہنگو شیک کا اور جس کا مزہ میں اب لینے چاہ رہا ہوں انہیں پچاس روپے گئے یہ پورا گلاس آپ کو دیکھ رہے ہیں ایس کریم لبالا پر خش اور غفزہ ہے اور ٹیسٹ میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ساتھ ہے باقی بہت اچھا ہے پورا گلاس میں ختم کرنے ہوں ایک گلاس اتنا ہے بھی اتنا بھاری تھا کہ مجھ سے اکیلے نہیں پیا گیا تو اس لیے میں نے اویس کو بھی دے دیا ہے کہ اویس بھی تھوڑا تم بھی پی لو کیونکہ یار ایک میرے جیسے انسان کے لیے اتنا بڑا گلاس پینے ناممکن ہے اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی زیادہ نہیں پی پاتے ہو کہ اتنے بھر بھر کے جوس کیونکہ ہم لوگ جوس والے نہیں ہم لوگ چائے والے ہم لوگ چائے دورے لیکن جوس کی یہاں پہ ضرورت تیس لیے پینا بڑا تو اب چلتے ہیں سیدھا کوئی مزدی ڈونڈتے ہیں اور عشاء کی نماز وہیں پہ عدا کریں گے تو ہم لوگ آ چکے ہیں دس نبے والے چوراہے پہ اور صرف پرانے لکھنوں میں عید نہیں ہوتی ہے بھائی عید پورا لکھنوں میں ہوتی ہے چاہے نیا لکھنوں ہوں چاہے پرانا لکھنوں ہوں اور یہاں کا مجمع دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی کتنی زبردست اید چل لی ہے کرتے سافے ٹوپی کے اندر سبھی موجود ہیں ہمارا لکھنوں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اور سب کی ویڈیوز بن رہی ہیں جلال ہم لوگ جاری رکھیں گے اس لکھ کو اور تلاش کر رہے ہیں ایک خوبصورت سی چھوٹی سی پیاری سی مزد جہاں پہ ہم لوگ عشاء کی نماز عدا کر سکے دوستو یہ نظارہ دیکھتے ہی بہت خوبصورہ نظارہ تھا لکھنوں سپر جائنٹس کا وہاں پہ لگا ہوا ہے بولڈ جو کی کافی دور ہے شاید وہ لائٹنگ کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہ دے لیکن ہماری لکھنوں کی جو ٹیم آئی پیل میں کھیل لی ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور یہ ندی ہے اور یہ رہا سامنے پل جو چل رہا ہے اور دوسری طرف والے پل پہ ہم لوگ کھڑیں یہ نیچے ریور فرینڈ پار کے بہت ہی فیماس ہے سامنے رہنسا ہے تاج ہے اور ادھر وال بھی ندی ہے اور راستہ کہیں گے آوگا پتہ نہیں فیلال تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنی مسجد کی طرف دوسری سامنے آگی میرے شہر کی سب سے خوبصورت پارک امبیٹ کرک پارک جہاں پہ کراؤڈ بھی بہت زیادہ ہے اوپر ابھی بھی مجھے چھوٹی چھوٹی سی منڈیا لوگوں کے سر دکھائی دے رہے ہیں جو کی شہد اوپر ویڈیوز وغیرہ یا فوٹو وغیرہ کھچھا رہے ہوں گے ہم لوگ بھی اوپر بہت کہیں جس وقت ٹک ٹاک حیات تھا زندہ تھا انڈیا کے اندر تو ہم لوگ نے بھی اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیکن اب ادھر جانے کا من نہیں ہوتا کیونکہ اوپر جانے کے لیے دو کلومیٹر پیلل چلنا پڑتا ہے سالک سے اس لیے دل نہیں کرتا سلال میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو یہ بھی دکھائی دیا شاہے تو ہم لوگ آگے ہیں چنیشور مشرف بہار کے پاس اس پارک کی خوبی یہ ہے کہ یہ انڈیا کی یا شاید ایشیا کی سب سے بڑی پارک ہے ہاں میں نے یہی سنائے کہ ایشیا کی سب سے بڑی پارک ہے اور ابھی تو اڈاات ہو گئی ہے ورنہ یہاں پر ہی کی جنا زیادہ کراؤں پر رہتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے عام دنوں میں بہت زیادہ کراؤں یہاں پر رہتا ہے تیوار کی نمات ہی آگے اور یہ اس کا مین گینٹ ہے اس کے کم سے کم سات سے آٹ گینٹ ہے مین گینٹ اس کا ہی ہے اگلانا بھی اندیرا ہو چکا ہے تو اس سے آٹا ہو گیا تو مطلب ہی نہیں باتتا دوستو ایشا کی نماز میں نے پڑی ہے نوری مزید ملے سے مو سیکٹر سکس گومتی نگر وستار لکھنا ہو اور ایک بھائی مل گئے ہیں جنہوں نے عید پہ دعوت دے دی کیا نام بھائی آپ کا محمد زید بھائی محمد زید بھائی کہہ رہے کہ بھائی بنا سیوئی کھانے آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے تو آئیے چلتے ہیں ان کے گھر چلتے ہیں اور کچھ سیوئیاں وغیرہ کھا کے پھر ڈیریک ہم لوگ یہاں سے سیدھے اپنے گھر نکلتے ہیں دوستو ماشاءاللہ بہت ایک خوبصورت مزید ہے یہ بھی ابھی میں اندر سے نماز پڑھ کے ہی جسٹ نکلا ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی اندر گلیوں میں ہیں بہت اندر گلی میں گھومتے گھومتے میں یہاں پہ آ گیا ساڑھے آٹھ بجی کی عشاء کی جماعت تھی یہاں پہ اور الحمدللہ بہت جماعت میں نے نماز بھی ادا کر لی اب بھائی کے گھر چلتے ہیں زید بھائی کے اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا انتظام ہے ہم لوگ زید بھائی کے گھر آ چکے ہیں اور زید بھائی کیا ماشاءاللہ پہلے سے کافی انتظام تو صبح سے ہمیں لگ رہا ہے زید بھائی کی دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت تو یہی عید ہے بھائی عید ہوتی کس لیے آتی کس لیے اپنوں سے ملنے کے لیے محبتیں باتنے کے لیے وہ دیکھیں زید بھائی کی محبت جو ہمیں یہاں کھیس لائی دکھاتا ہوں میں آپ کو زید بھائی کھول کے دکھا رہے ہیں کیا کہیں انتظام ہے چھولا ہے اور کیا ہے دہی بڑے ہیں اور چنے ہیں آہ سیوئیاں ہیں اور زید بھائی ہیں تھنڈا بانی ہیں اور یہ بھائی بھائی کیا نام ہے آپ کا ندیم بھائی بھائی آپ کا فراز بھائی ندیم بھائی ہم اویس اور زید بھائی چاپاچو لوگ یہاں بیٹھے اور وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا چکیں گے اور پھر گھر کی طرف سیدھا رہوانا ہوں گے کیوں زید بھائی میں نے آپ کی بات رکھ لی دیکھئے تو چلی آئیے کیا کہو گے سیوئین کو نکال کے دیجئے تو اویس نام نے فرمائش کر دی ہے سیوئین کی تو زید بھائی ان کو سیوئین نکال کے دیں گے ابھی ہم لوگ پہلی پہلا گھر ہے آپ کا جاں ہم لوگ آئے ہیں صبح سے کہیں ہی نہیں بھائی صبح سو کے اٹھے ہیں ہم لوگ پانچ بچے سو کے اٹھے ہیں ہاں بھائی ہمیں تم دے دو سیوئین ہم گھر سے کھا گئے تھے چھولا دے دو بہت تھوڑا سا دینا بہت تھوڑا کم کرو بس 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 چھولا کھانے کے بعد ہم نے لے لیا ہے دہی بڑا بھی میں نے سوچا کیوں نہ دہی بڑے کو بھی ٹیسٹ کیا جا اور ہمارے بیچ آگئے ہیں زید بھائی کے بڑے بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا فیضل بھائی تو ماشاءاللہ شکل میلی رہی تھی میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا اور فیضل بھائی بھی ہمارے بیچ آگئے ہیں تو اب ہم لوگ اس کا مزہ لینے جا رہے ہیں ہو گئی اس نے پہلے ہی نکال لیا ہے کھو کھاؤ ہاسو نہیں تو چھولے اور دہی فلکی کے بعد میں نے سوئیاں بھی اٹھا لی کیونکہ یہ ٹیسٹ ٹیار بڑا زبردست تھا اور پھر یہ پہلا ہی گھر ہے اور شاید آج کا آخر بھی باقی تو کل جا کے لپٹائیں گے مگر ہم سوئیاں بھی کھا کے ہی مانیں گے دوستو زید بھائی کے ہاسے لوگ واپس آ چکے ہیں گاڑی سٹارٹ کر لیے اور اب نکل لیں ہم لوگ گھر کی طرف تو زید بھائی بہت شکریہ اپنا دعوت دیویت کے موقع پہ اور بھی بہت سارے لوگ سبھی یہاں موجود ہیں محلے کے سارے لوگ اور اب ہم لوگ چلیں اپنے گھر کی طرف آئیے چلتے ہیں ادھر ہی سے کہتے ہیں دوستو فائرین ہی ہم لوگ روڈ پہ نکال آئے ہیں پتلی پتلی گلیوں سے اور اب گھر جانے کی باری آ گئی ہے اور اب سیدھا گھر چلتے ہیں لوگ کافی بڑا ہو گیا اندھیری سنسان گلیاں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ انجالہ ہے کہیں پہ کافی اندھیرہ ہے کہیں پہ انجالہ ہے